سچا یہ ہے کہ وہ مولانا بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو موائل میں پورن ویڈیو دکھاتا تھا پرائیویٹ ٹرچ کرتا تھا اور ان سے بچیاں منع کرتی تھیں موائل ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ان سے کہتا تھا نہیں یہ تمہارے آگے چل کے کام مائیں گی اگر یہ تم نہیں دیکھ کے سیکھو گی تو کیسے آگے جاگے کام چلے گا اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹرچ کرتا تھا پرائیویٹ ٹرچ کراتا تھا اپنا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ لگتی ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے مارکیا کی ازائی میں بھیج چکا تھا اگلے دن جاتا ہوں میں سب لوگوں دن سے میری بات ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں ساتھ اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ہمیں ساتھ خوش رکھے میں آپ کا بھائی محمد افران آج ایک اور نئی خبر لے کر آجی رہا ہوں وہ خبر یہ ہے دوستو کہ ادب پرزیلے میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ ایک مولانا صاحب رہا کرتے تھے اور بچوں کو پرہایا کرتے تھے لیکن مولانا صاحب کا نیت ٹھیک نہیں تھا انہوں نے کچھ بچوں کے ساتھ گلت کیا اور گلت کرنے کی وجہ سے گاؤں والوں نے میل کر دھویا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے لیکن کیا ہے پورا معاملہ آج آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ادھم سنگھ نگرزیلے میں ردر پر پڑھتا ہے ردر پر کے برابر میں ایک گاؤں ہے ملسی یہاں پر ایک معاملہ صاحب نے آیا ہے بڑا گمبیر ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ مسجد کے امام بھی ہیں یہاں پر مسجد ہے اس میں نماز بھی پڑھاتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے لیکن صاحب نے ایک معاملہ نکل کر آیا ہے ان پر لزمات ہیں کہ انہوں نے چھوٹی بچیوں کے ساتھ گلت حرکتیں کی ہیں اور پولیس نے ایرشٹ کر لیا ہے ان کو شبیر رضا ان کا نام ہے جن بچیوں کے ساتھ غلط کام ہوا ہے ان کے یہ چاچا ہیں بڑے پاپا ہیں یہ آپ کو حقیقت بتلائیں گے کہ معاملہ کیا ہے کیونکہ ایک پکش ہے جو کہ امام صاحب کا پکش لے رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امام صاحب نے صرف پیار و محبت میں ان کو چھوما تھا اس سے آگے جتنے بھی ان پر لزمات ہیں لیکن آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو معاملہ کچھ اوری نظر آ رہا ہے کیونکہ بچی کے جو چاچا سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے پاپا انہوں نے جو باپ ہم کو بتلائی ہے اس سے کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ بڑا گمبیر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو پلزمات لگائے ہیں وہ بے بنیاد بھی نظر نہیں آتے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے اس لئے ہم جاننے کے لئے آج پھر دوبارہ سے اس گاؤں کے اندر آئیں کل بھی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا تھا وہ بتلایا تھا کہ گاؤں والے جو نمازی ہیں جو ان کے پیسے نماز پڑھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ بچیوں کو وہ صرف چونکتے تھے پیار محبت کرتے تھے اس سے علاوہ جو کچھ ہے ان کو پھسایا جا رہا ہے لیکن اب جو بچیوں کے بڑے پاپا ہیں اور مہیلائے بھی یہاں پر کھڑی ہیں ان کے گھر کی بچیوں کے گھر کی مہیلائے ہیں انہوں نے امام صاحب کو کیوں مارا اور کیوں اتنے گمبی گمبی لزامات لگائے کیا ہے حقیقت پوری حقیقت آج کی اس ویڈیو کے اندر سامنے آ جائے گی اور یہ نبی حسن بھائی ہیں یہ آپ کو پوری حقیقت بتلا دیں گے کہ میٹر کیا تھا تو نبی حسن بھائی آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل میں بھائی میں سب سے پہلے تو آپ کا سواغت کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہماری آواز سننے کے لئے کلوی آپ آئے تھے اور آج آفر آئے سچا ہی جاننے کے لئے تو میں اس میں ایک بچی ہے میری میں اس کا پاپا ہوں باقی کچھ بچیاں وہ بھی پریبار سے ہی میرے ہیں آپ کئی پریبار سے ہیں جی ہاں تو گھٹنا یہ سولہ تاریخی ہے سولہ اگست سولہ اگست کو میرے چھوٹے بھائی کی میسیج ان کی میرے پاس کول آتی ہے میں ردرپور گئے ہوا تھا وہاں ایک ہم جب ایک ہماری آس اللہ پتہ تھا اس کی برامدگی ہوتی اس میں گئے ہوا تھا تو ان کی کول آتی ہے میرے پاس میں تو میں طرح تو وہاں سے آ جاتا ہوں آنے کے بعد میں کوئی خاص مجھے نہیں پتہ لگتا ہے اس سمیہ تک یہ پتہ لگا کہ مولانا کی پٹائی کی گئی ہے عورتوں کی دوارہ جس میں جو بھی عورتے رہیں اس سمیہ موقع پر مجھے کچھ گھٹنا بتائی جاتی ہے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے میں بھی مججد تک پہنچتا ہوں اور اسی بیچ ہمارے چاچہ ہیں آمید علی جی وہ مجھے لے آتے ہیں کہ نبی حسن ایسا کچھ نہیں ہے جو تجھے بتایا گیا ہے میں نے پھر کیا ہے وہ مجھے اسی طرح سے بتاتے ہیں جیسے کہ ہمارے مامو لگتے ہیں جن کا نام ہے کبھی رحمت جنہوں نے بتایا کہ بیبی انیات الجام ہے تو انہوں نے کہا کہ نبی حسن انہوں نے گوزی میں بیٹھال کے جیسے بچوں کو پیار کر لیا جاتا گالہ وال پہ اور اس طرح ہی گھٹنا تو میں نے کہا یہ کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہے آپ کو بھی اس بات پر یقین ہو گیا کہ کوئی مطلب ایسی یقین کرنا ہماری مجبور ہے کہ ہمارے قوم کے ریور ہیں امام صاحب امام صاحب تھے تو شک والی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی اس کے بعد گھر آتے ہیں گھر پہ نمبر آتا انہوں باپسی بیجنے کا تو میں نے کہا ان کو ایسے نہ بھیجا جائے ان کے پریوار کے سکرت کیا جائے پریوار والوں کو بلائے جاتا ہے جو ان کا نجرانہ تھا اس ٹائم کے حساب سے ان کا ہم نجرانہ دے کے ان کے پریوار کے ساتھ ان کو باپس بھیج دیتے ہیں بھیجنے کے بعد میں جو میرے چھوٹے بھائی کی میسیج جو شرم کی بھیج سے مجھ سے نہیں بتا پائی تھی اس نے میری میسیج کو بتایا کہ بات جو بھائی صاحب کو بتا لگی وہ نہیں ہے بات سچا یہ ہے کہ وہ مولانا بچیوں کو بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو موبائل میں پورن بیڈیو دکھاتا تھا پرائیویٹ ٹرچ کرتا تھا اور ان سے بچیاں منع کرتی تھیں موبائل بیڈیو دیکھنے کے لیے تو ان سے کہتا تھا نہیں یہ تمہارے آگے چل کے کام مائیں گی اگر یہ تم نہیں دیکھ کے سیکھو گی تو کیسے آگے جاگے کام چلے گا اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹرچ کرتا تھا پرائیویٹ ٹرچ کراتا تھا اپنا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ لگتی ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے مگر کیا کیا جائے میں بھیج چکا تھا اگلے دن جاتا ہوں میں سب لوگوں زن سے میری بات ہوتی ہے ہامیچے سے ہی بات ہوتی ہے وہ بھی غصے میں تھے کیونکہ ایک ہمارے چاچہ اور نے ان کا چودی تاریخ کو انقضال ہو چکا تھا وہ اس میں ڈپریشن میں تھے کہ اس نے کہا کہ نفیزن تو جو مرضی کر مجھے پرشاند مت کر مجھے بھی لگا میں سیدھے جاتا ہوں اپنے بھائی کی میسیج کو لے کے بھائی کو لے کے ہم نے تحریر دے کے مقدمہ خرا لیا جاتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ مولانا کہاں کے تھے آج تک ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں لگی کہ ہم لوگوں کو ستیابن کرے یہ ڈانگ پڑتا ہے جہاناوات تھانے اور جلہ پیلی بھیت میں ان کے ایک سالے صاحب تھے وہ ان کو سپرد کیا تھا ان کے دوارہ پھر ان مولانا صاحب کو دوبارہ بلا کر اور حوالہ تک پہنچایا جاتا ہے اچھا آپ کے کوئی آپسی رنجش تھی تو نہیں تھی امام صاحب سے کیونکہ یہ کہا جایا ہے ڈیڑھ مہینہ ہوا تو ڈیڑھ مہینہ میں کیا رنجش ہو تھا آپ ڈیڑھ مہینے مندارے لگا سکتے اور سب سے مجدار بات یہ ہے کہ ان کو لانے میں میرا اور ہامی چیزہ جن کا میں نے جگر کیا ہمارا ہی رول تک فون پہ بات ہو دی ہمارے پہلے امام صاحب چلے جاتی جو شیز گڑکی ہیں ان کے بعد ہمیں ضرورت تھی فون پہ ان سے ہامی چیزہ سے بات ہو دی ہامی چیزہ کی میرے پاس کول آتی کہ نبیز نے ایسے بھالی میں نے صاحب بلالو ہمیں امام صاحب کی تو ضرورت ہے ان کو ہم لے کے آتی اور شاید کبھی ان سے اتباق بڑے تو یہ بھی آپ پوچھ لیجئے کہ سب سے زیادہ کیئر کرنے والا مولانا شبیر جاگہ کون تھا اس ملسی مطلب یہ کہنا ہے ان کا بھائی صاحب پر کہنا یہ ہے کہ ہمیں امام صاحب کو لے کر آئے تھے وہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا تو ڈیڑھ مہینے کے اندر ہماری کوئی آپسی رنجش بھی نہیں ہوئی تھی ان سے ڈیڑھ مہینے میں کیا ہی رنجش ہو سکتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی رنجش نہیں تھی اگر کوئی رنجش ہوتی تو کئی سال کے بعد ہوتی ہے تو کوئی ایسی رنجش نہیں تھی آپسی جس کے وجہ سے ان پر اتنے مقدمے لگا جاتے ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ بچیوں نے بتلایا کس کو بتلایا بچیوں نے بچیوں نے یہ ہمارا باتیزہ کھڑا ہوا ہے بھائی ہے ہمارا ملہ چجیرہ خالد نام ہے اس کی میسیز کے پاس ماں آتی ہیں ان کی میسیز ہماری چھوڑے والی بھائی کی میسیز کے پاس آتی ہیں یہ لوگ پھر اگھٹے ہوتے ہیں انہوں نے کس کس نہ مارا میں موقع پر نہیں تھا امام صاحب کو مارا جی ہاں امام صاحب کی پیٹائی لگائی ہے عورتوں نے یہ سچائی ہے ٹھیک اور ان کے گھر پر ہی لگائی ہے ہمارے چاچا ہے گھر پر ٹھیک تب تک میں آتا ہوں تو اس کے بعد کی بات میں آپ کو بتائی ہے جو جو مجھے بتائی ہے اس کے حساب سے ہم نے ان کو پیش دیا ہے مگر یہ باقی جو سچائی تھی آپ کو پتہ لگتی ہے کہ یہ اتنی گندی گندی حرکت مولانا کرتا تھا اچھے تھانے میں جو مقادمہ درج ہوا وہ کون سا مقادمہ درج کر رہا ہے تھانے میں دیکھے گا ہمارے حساب سے جو ہم نے تحریر دی ہے ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تحریر دی ہے جو جو گھٹنا گھٹی بچوں کو ویڈیو دکھانا پون ویڈیو دکھانا پرائیویٹ پارٹ ٹچ کرنا پرائیویٹ پارٹ ٹچ کرانا یہ ساری چیزیں دیں درانا بچوں کو درانا درانا کھان دوں گا میں میرے بات سبلی اللہ میں ترے ماں باپ کو مار دوں گا میں جادو ڈھونا کر کے آخر کچھ لوگوں کو اگر فیک بات لگ رہی ہے جھوٹی لگ رہی ہے آخر چھوٹی بچی ایک بچی جھوٹ بولے گی کتنی بچیاں جھوٹ بولیں گی کتنی بچی ہیں مطلب کتنی لڑکیں بجان دیں جتنی بچیاں وہاں گئی ہیں پڑھ دینے کی ملسی میں کوئی بچی اس مولانا سے اچھوٹی نہیں رہی ہے اچھا 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 یہ مسئلہ ہے جی تو یہاں پر مہلائے بھی ہیں کیا کوئی بیان دے سکتا ہے جب ان کو مار لیا گیا مار لیا گیا اگلے ہم کس کو مانتے ہیں اللہ کو اس کے بعد کس کو مانتے ہیں آپ رسول کو رسول کو اوپر قرآن ناجل ہوا ہے ہوا ہے تو ہم رسول کو مانتے ہیں اگلے کو مار لیا اگلے کو گھر میں بٹھالا اگلے نے اس طریقے سے ہاتھ جوڑے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے اور ٹوپی رکھ دی اللہ اللہ کے رسول کے باستے مجھے ماف کر دو ماف کر دیا اور جو سجا بھی دینا چاہتے ہو وہ سجا مجھے دے سکتے ہو کہا اس کے آگے جو ہم نے پھر یہ بات آگے کیوں بڑھی ہاں یہ مقادمہ پولیس تک کم پہنچا ہے میں دینا چاہتا ہوں جو چیز بتائی گئی کہ بچیوں کو گودیم لے کس کیا جاتا ہے یہ بات وہاں تک تھی اس کے بعد خود میری تو یہ چچی لگیں گی دور کے رشتے کی ان کی سگے بطیجوں کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ حرکت ہوئی ہے اور ان کے گھر میں ان کی پوتیاں ان کے گھر میں ہی ان کو مارا گیا ہے ان کی بہووں کے ساتھ میں اگر وہ غلط تھا تو ان کی بہویں مجسٹیٹ کے وہاں جا کر ایک سو چونسٹ کی بیان کیوں دیکھا آئی ہیں نے جرم کیا امام صاحب کو تو آپ نے سیا دی معافی مانگی لیکن اگر انہوں نے قانون کا سارا لیا تو وہ قانون بھی جانے گی قانون بھی اپنے حساب سے سیا دے گا اس کو ٹھیک ہے قانون بھی ہندوستان کا ایسی نہیں منایا گا آپ کیا کہہ رہی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ تو مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا اور دوسری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے مجھے خالد کی بیوی گلستہ آئی ان کی بہو ہے وہ آئی آنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا میں اپنے گھر میں بھی نہیں تھی میں اپنے ان کے جیٹ کے اس والے گھر میں یہاں تھی جٹھانی بھی تھی میری ساتھ اور بھتی جی بھی تھی اور گلستہ بھی تھی اور میں بھی تھی ٹھیک ہے ہم چار لوگ تھے اور ہم چاروں میں جو بھی بات ہوئی وہ ان کو بھی پتا ہے اور نہ ہی میں نے اپنی بیٹی سے میں نے خود پوچھا بلکہ گلستہ نے ہی پوچھا کہ بیٹے ایسی ایسی بات تھی کہ ہاں تھی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کہتے تھے میں مار دوں گا کار دوں گا اگر جا کر گھر بتایا ہم کیا دیتے تھے اب کون سی ماں ہوئے گی ایسی بات سن کے جسے گصہ نہیں آئے گا اور پھر میرے ساتھ میں میرے چھوٹے بڑے جو بھی تھی میری اپنی سگی دیورانیے جٹھانیے یہ کوئی نہیں تھی میں نے کسی کو گھر میں بتایا ہی نہیں تھا میں صرف یہاں سے ادھر آگئی اس والے گھر میں اور کول کی بھائی صاحب کو کہ ایسی ایسی بات ہے آپ آ رہے ہو جلدی مجھے صبر اور برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اس امام کو کیا کروں اور کیا نہ کروں اچھا یہاں ادھر آئیں آپ ایک منٹ چائے بن با رہے ہیں مگا رہے ہیں وہ بنا کے بھیج رہے ہیں کہیں عزت میں کوئی اتنی سی کمی نہیں کری آپ نے بھرپور ان کی عزت کی پوری بھرپور عزت کی ہے اور دو مہینے میں ہم ان سے ہماری کیا رنجش ہے کبھی ان کو دیکھا نہیں بھالا نہیں بات نہیں کی ہماری رنجش کیا ہو سکتی ہے جیسے یہ رسول کو ماننے والی ایسی ہمی پر اس کی حرکت جو دیکھی وہ رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ جھونٹ بولتا تھا کہ بچوں کو اپنے بھیجو میں اس کو دینی تعلیم دوں گا ان بچوں کو اور وہ رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے جھونٹ بول دیا تو وہ کیا رسول کو ماننے والا ہے خدا کے گھر میں غلط کام کر رہا ہے وہ کیا رسول کو آپ سے ایک سوال ہے اگر یہاں پر ایک منٹ نہیں نہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں آپ سے ایک سوال ہے اگر ان کی بچی آج کو ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ کی بچی ہوتی تو کیا آپ آپ مات کر دیتی ہیں ان کی دو پوتی ہیں ہماری بات سنو تو لیتی ہیں ہماری بات مان تو لیتی ہیں جی ہمیں تھوڑی تسلی ہم دے رہے تھے کہ امام صاحب نے گلتی کری ہے بچوں کو بٹھالا جا گا اگر گلتی بچوں کی اور امام صاحب نے گلتی کری ہے تو امام صاحب ماف ہی مانگن گے میری بات گلت تو نہیں ہے اگر آپ جو ہیں امام صاحب کا پکشے لے رہی ہیں تو وہ آپ کا حق ہے گا آپ معاف کر سکتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سمجھدہ کر سکتی ہیں لیکن اگر یہ نہیں لے رہے ہیں پکش ان کو یہ چاہتا ہے کہ ہم سزا دلائیں گے قانون کے تحت تو ان کا اپنا حق ہے ٹھیک ہے پھر آپ ہم یہی کہنا جائیں گے ہم پوری کوشش لگائیں گے قانون کے دوارہ جو سخت سے سخت کاروائی ہو اس مولانا کی خلاف اس کے علاوہ میری ملسی کے عوام ساری کھڑی ہوئی ہے وہ کل ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم ہم بھی آن کیمرہ ہیں اور وہ بھی آ جائیں آن کیمرہ اور ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں ہم سب کے سامنے ابھی معافی مانگیں گے یہی کھڑے ہو آپ کے بچی کے ساتھ گلت ہوا ہے گلت ہوا ہے بہت گلت بہت گلت ہوا ہے فانچ بچوں کے ساتھ کے علاوہ اور بچیوں ہیں پانچ نہیں کم سات آٹھ بچیوں ہیں اور بھی جو آنا نہیں چاہ رہی ہیں سامنے نہیں آنا چاہ رہی ہیں شرم کہ لیں یا کچھ شرم نہیں کرنی ہے ایسے دھرند کو ہم نے کھلا نہیں چھوڑنا ہے کہ جو آگے جا کے کسی کی زندگی کو اور عزت کو تار تار کرے